اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ خیر و فیر سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے پاسٹنس کی اور پاسٹنس کی فرسٹ کائنٹ کو ڈسکس کریں گے ٹنس سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا آنے والا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آج ہم بات کریں گے پاسٹ انڈیفیننٹ ٹنس کی جسے اردو میں کہا جاتا ہے فیل ماضی مطلق اب اس کی اگر اردو میں تعریف کی جائے تو ہمارے پاس آئے گا جن جملوں سے یہ معلوم ہو کہ کام پہلے مکمل ہو چکا ہے یعنی ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے مکمل اور دوسری تعریف اگر ہم کریں اگر کسی کام کا عمل گزرے زمانے میں شروع ہو کر اسی زمانے میں ختم ہو جائے اس کو پاسٹ انڈیفیننٹ ٹنس کہا جاتا ہے اگر اس کے مثالوں کی بات کی جائے جیسے میں دودھ پیتا میں نے دودھ پیا تھا میں نے دودھ پیا تھا اب میں نے دودھ پیا تھا یہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے جو گزر چکا ہے ماضی گزر چکا ہے میں نے سام دیکھا اب میں نے سام دیکھا تھا اب آپ کو ابھی نظر نہیں آرہا بلکہ پرانی بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا دیکھا پیچان کیسے ہوگی جملوں کے آخر میں تے تھے تا تھی آتا ہے اگر بات کی جائے ہیلپنگ واب کی تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس بہت سمپل سا ٹنس ہے اس کے اندر ہمارے پاس سمپل ٹنس کی کائنٹ جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ اس کے اندر ہیلپنگ واب ہمارے پاس صرف دیڈ استعمال ہوتا ہے اور دیڈ اب بات یہ ہے کہ دیڈ کس کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سب کے ساتھ استعمال ہوگا جیسے میں نے یہاں آپ کے لئے لکھا ہے آئی وی یو دے ہی شی اٹ سب کے ساتھ اور یہ واحد ایسا پریزن انڈیفینٹ سوری پاسٹ انڈیفینٹ ٹنس ہے جس میں ہمارے پاس سیکنڈ فارم او واب استعمال ہوتی ہے اور اگر اس کے میتھڈ کی بات کی جائے سبجیکٹ پلاس سیکنڈ فارم او واب پلاس اوبجیکٹ یہ سمپل جب ہم جملہ بنائیں گے اس میں یہ استعمال ہوتی ہے اب کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں میں نے دودھ پیا تھا اب دیکھیں میں نے دودھ پیا تھا یہ زمانہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب وہ جو ٹائم گزر چکا ہے آئی ٹرینک ملک ہم نے محنت جیتا وی وان دا میچ میں نے محنت کی آئی ورک ہارڈ سٹوڈنٹ اب ہم نے پہلے سمپل سنٹنسز میں دیڑھ کا استعمال کیا ہم نے کہا کہ ہمارے پاس سیکنڈ فارم استعمال ہوگی لیکن آپ دیڑھ کا استعمال کریں گے اور دیڑھ کے استعمال کے بعد ہمیشہ فرسٹ فارم استعمال ہوگی یعنی دیڑھ ناٹ یوز ان نیگٹیو سنٹنسز جہاں کہیں استعمال ہوگا دیڑھ تو فرسٹ حالت استعمال ہوگی فرسٹ فارمہ ورپ دیڑھ کے بعد استعمال ہوگی جیسے وہ نہیں آیا ہی دیڑھ ناٹ کم تم نے مجھے کلم نہیں دیا یو دیڑھ ناٹ گیو می آ پن اب دیکھیں اوپر ہم نے سیکنڈ فارم استعمال کی یہاں پر فرسٹ فارم استعمال کی کیوں؟ کیونکہ اب یہاں پر دیڑھ آ گیا دیڑھ ہمیشہ جب استعمال ہوگا جب ہم دیڑھ کا یوز کریں گے تو ہمارے پاس فرسٹ فارم استعمال ہوگی اگر سٹوڈنٹ انٹراؤگیٹیو سنٹنسز کی بات کی جائے کیا اوزمہ نے کھانا کھایا اب دیڑھ جو ہے ہیلپنگ باب ہے لہذا یہ سٹارٹ میں چلا جائے گا دیڑھ اوزمہ ایٹ کیا اوزمہ نے کھانا کھایا یا کیا اوزمہ نے کھایا کیا زفر نے مرگا کھایا دیڑھ زفر ایٹ تھا چیکن سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارے پاس پاسٹ انس پاسٹ انس کی فرسٹ کائنڈ پاسٹ انڈیفنینٹ حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ